یہ گکتے جنگلی گکتے جو ہمارے بچوں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں جان لیوہ اٹیک کر رہے ہیں پھر بھی ایڈمنیسٹریشن بھی خاموش ایلیکٹیٹ ریپریزنٹیٹیو بھی خاموش ایمیل ایم پی کورپریٹر ہر کوئی خاموش آپ کے بچوں کے پر آپ کی اولاد کے اوپر ادھر ہوں گا یا کوئی گکتہ جنگلی گکتہ آپ کے بچوں کے پر اٹیک کرے گا اس کا موں کھاڑیں گا تو جب آپ لوگوں کو سمجھ بہیں گا جہیند ساتھیوں میں سراش شافتی جنتہ پریوار اورگانیزیشن سے آج کا جو ویڈیو ہم لوگ بنا رہے ہیں آج صبح شہابات میں جو سٹریٹ ڈاکس جو جنگلی گکتے ہیں تیرا لوگوں کے اوپر اٹیک کیا ہے اور وہ تیرا لوگ چھوٹے بچے ہیں مینر بچے ہیں آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں وہ ایک چھوٹا بچہ جس کے جس کے فیس کو یہ جنگلی گکتوں نے اٹیک کر کر اس کا فیس کو پر اٹیک کیا ہے آج یہ ویڈیو بڑی افسوس کے ساتھ مجھے بنانا پڑ رہا ہے یہ ویڈیو کہ ہم لوگ جنتہ پریوار اورگانیزیشن سے اس کے اوپر مسلسل پروٹیس کیے گولگرگا سٹی میں بھی کیے ٹارن ہال کے پاس بھی کیے اور شاہبات تالوسہ میں بھی ہم لوگ پروٹیس کیے کہ سٹریٹ ڈاک کو یہاں سے ہٹایا جائے کیونکہ یہ جنگلی گکتے ہیں یہ بہت اگریسیف ہو گئے ہیں اور یہ لوگوں کے اوپر اٹیک کر رہے اور جس میں زیادہ طور پر چھوٹے بچے میں اٹیک کر رہے ہیں اس کے بعد بھی کمیشنر کو آس لگا ابھی تر کچھ چیز کے پر اس کو کچھ فرف نہیں پڑا ہم لوگ administration کے سے پہلے ہم لوگ elected representative کو ہم لوگ جتا کے لے کر آتے ہیں تو یہ سوال میرا گولپرگا کے عوام district کے عوام اور ساتھ ساتھ یہ elected representative کو کیا ہے یہ سوال یہ بڑی افسوس کے ساتھ مجھے یہ سوال کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم جس کچھ ہم جتا کے لے کر آئے چاہے وہ corporator ہے چاہے وہ mla ہے mp ہے mla کے بعد district in charge minister یہاں پر بنے ministry بنے ministers بنے ٹھیک ہے اس کے بعد بھی ان کو جتا نے کا مقصد کیا رہا تھا کہ ہم لوگوں کی family کی safety and security plus ward کا development تعلقہ کا development اور district کا development کے لئے ہم لوگ جتا گئی لگتے ہیں بغیر یہاں پہ کیا ہو رہا infrastructure development کے پر تو کوئی process نہیں ہو رہا corruption تو دن پر دن بڑھتا جا رہا مگر جب street dog کے اوپر آتا ہے یہ گتے ہیں جنگلی گتے ہیں جو ہمارے بچوں کے اوپر attack کر رہے ہیں جان لیوہ attack کر رہے ہیں پھر بھی administration بھی خاموش elected representative بھی خاموش mla mp operator ہر کوئی خاموش اس کے لئے ہے کیا ہم یہ لوگوں کی اس کے لئے جتا گلے کہ یہ لوگ ہمارے مسئلے مسائل کے اوپر خاموشی اختیار کریں یہ بڑی شرم اور بڑی افسوس کی بات ہے دیکھیں چھوٹا بچہ آپ ویڑوں میں دیکھ رہے ہوں گے یہ چھوٹا بچہ جس کے پورے فیس کو ڈیمیج کر لیا اس سے ملے وہی پہ شہباد میں ایک لڑکا ایک لڑکی کے اوپر یہ کر رہا اس کی آنچ چلے گئی وہ بچی کے اوپر اس کے اوپر سرجری ہو رہا وہ بچارے غریب ہیں ان کو cost تک cover نہیں ہو رہا ان کا پیسوں تک بھی یہ نہیں ہو رہا یہ لوگ compensation کے نام پر صرف ایک promises دیتے جارے کیا یہاں پہ جیت گیا selected representative کو نظر نہیں آرہا کیا شہباد کے ملے کو نظر نہیں آرہا گلبرگا سٹی کے دو ملے ہیں ان کو نظر نہیں آرہا دیسٹک انچائرد منسٹر صاحب جو ڈبلومنٹ کے بات کرتے ہیں ہمیشہ ڈبلومنٹ ڈبلومنٹ بولتے ہیں ڈبلومنٹ کا مطلب human safety بھی اس کے اندر آتی ہے بچوں کی safety and security بھی اس کے اندر آتی ہے گلبرگے میں ریب کے انسیڈنٹ ہو رہے ہیں گلبرگے میں crime بڑھتے جارہا گلبرگے کے اندر نشا بڑھتے جارہا گلبرگے کے اندر کتوں کا آتک بھی بڑھتے جارہا مگر دیسٹک انچائرد منسٹر آہاں پہ پٹی دان کے سوگے ہوئے ہیں اگر ہم جنتہ پریوار جب پروٹیسٹ کر کر روڈ پوٹر کا جب ایک کے خلاف بولتے ہیں تو کانگریس کے چاہنے والوں کو لگتا ہے کہ ہم جانبوچ کر یہ کر رہے ہم ٹارگیٹ کر رہے گلبرگے بولتے ہیں یہ آپ کو کب احساس ہوتا یہ بات ہے کہ جب اگر کوئی سٹریٹ ڈاغ یا کرائم اگر آپ کے بچوں کے پر آپ کی اولاد کے پر اگر ہوں گا یا کوئی خطہ جنگلی خطہ آپ کے بچوں کے پر اٹیک کر رہے گا اس کا موہ پھاڑیں گا تو جب آپ لوگوں کو سمجھ میں ہیں گا کہ ہاں جنتہ پریوار حق کے لیے کام کر رہے اور صحیح مدے کے لیے کام کر رہے کیا جنگلی خطہ جنتہ پریوار اور اورگریشن کے کسی بھی کاریاں کرتا ہے کہ میمبرز کے بچوں کو نہیں کٹے یہاں پر ہم جو بھی مومنٹ کر رہے ہیں یہ عام خاص پبلیگ جو آواز میں اٹھا سکتی جو لڑ نہیں سکتی اسی گورنمنٹ کے ساتھ ایسے ناکارہ ایلیکٹر ڈیپریزنٹیٹ ایک فکرات نہیں لڑ سکتے تو برہا ہال میں عوام امناس سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سوال کریے آپ کے جو جس کو آپ لوگ جتا کلائے چاہے ہو ہمارے بچے سیفٹی نہیں ہیں اسکول جا نہیں سکتے اسکول جا کر رہے تک ہمارے دل میں ڈر رہتا ہمارے بچے صحیح سلامت آ سکتے نہیں آ سکتے لوگا نشے میں کیا بھی کر سکتے آپ لوگ سوال کریے آپ کو اس سوال کیوں نہیں کرنے کس بات کا ڈر ہے آپ لوگوں کو یہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں یہ لوگ پبلک سیرونٹ آپ کو مانموچہ ہے ان کو جتا کلائے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ لوگ ہمارے پر ڈکٹیٹرشپ راج کرنے ہیں یہ پبلک سیرونٹ ہے ان کا کام ہے ہم جو بولے وہ کام کرنے اگر کام نہیں کرتے تو اسے لوگوں کو آگے چیتانے کا بھی حق نہیں ہے ایسے لوگوں کو نیچے زمین میں بٹھانے کا حق ہے مرحب یہ ویڈیو تورپیشن کمیشنر ایڈمینیسٹریشن الیکٹر ریپریزنٹیٹیو چاہے وہ ایمیل ہے ایم پی ای کورپریٹر ہے دس دن ہے اگر دس دن میں تعلقاؤں میں سے سٹیٹ ڈاکس کو لیفٹ کرکا وہاں سے ہٹا آنے جائیں گا سٹیٹی کے ادھر ہٹا آنے جائیں گا تو آنے والے وقت میں یقین مانی ہے گلبرگ گاہ میں آپ کے گھروں کے سامنے کتے علاقے چھوڑیں گے آپ کے گھروں کے سامنے کتے علاقے چھوڑیں گے وہاں پر پروٹیسٹ ہوں گا آپ کے گھروں کے سامنے بس بہت آئی ہے جیل میں دالتے دالتا اچھا ہے چلو گلبرگ گے کہ لوگوں کو تمہیں معلوم مڑھیں دے آپ کو کس میں تو خابلیت رکھتے ہیں کہ جو لوگ حق کے لئے لڑتے ہیں وہ لوگوں کو پروٹیس کرنا وہ لوگوں کو جیل میں دالنا یہ خابلیت رکھتے ہیں گلبرگ گے کے عوام کو بھی معلوم ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ لوگ آپ جیسے لوگوں کو جیتا کلا برحال اپنے یہاں پر غریب امیر ہندو مسلم چیزیں نظر نہیں آتے ان کے سامنے ایک تارگیٹ ہے چھوٹا بچہ ہے معصول بچہ جو اس کو اٹیک کرو اس کو یہ کرو کب تک خاموش بیٹیں گے جان کی تک آپ لوگ خاموش بیٹیں گے ساجید کلیانی جو جیڈی ایس کے کورپوریٹر ریوانڈا پر ستا اس کے کتنے بار پورٹیس کرنا کتنے بار مومنٹ کریں مگر کچھ فرخ کب تک تب تک آپ لوگ خاموش رہیں گے آپ کے بچوں کی جان کی تک خاموش رہیں گے یہ دیکھیں یہ ظلم ہے خاموش رہنا بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے یاد رکھیں میری بار میں کچھ کورپوریٹر سے جو حقیقت عوام کو عوام کے خدمت کیلئے آئے تھے مگر مجھے پتا ہے یہ فیلیر لیڈرشپ رہنے کی وجہ سے فیلیر لیکٹر ریپرزنٹیو بڑھنے کو جیسے وہ لوگ کام نہیں کر سکتے میں ان سے گزارش کر رہا ان کا دامن چھوڑو آپ عوام کا دامن پکڑو آپ عوام کا دامن پکڑو وہ عوام جو آپ لوگوں کو ایک بھروسے سے جتا کے لے کر رہیں چاہے وہ شعبت کے کورپوریٹر سے رہیں دے چنچوں لی کر رہیں دے جہورگی کر رہیں دے کہیں کی بھی کورپوریٹر گلبرگر سوٹی کر رہیں دے میں آپ لوگوں سے سوال کریے آج ہم لوگ ایڈمینیسٹریشن میں نہیں ہیں مجبورہ ہم کو ویڈیو بیاننا پڑ رہا ویڈیو پہ کنڈنگ کرنا پڑ رہا پروٹس کرنا پڑ رہا آپ لوگ ایڈمینیسٹریشن میں ہیں آپ لوگ بیٹھتے ان کے ساتھ پھر دے آپ لوگوں سے ریکوست کر رہا ہوں دیکھیں سیاست کسی کے باپ کی جانگنے آج انہوں ہیں تو کلام ہیں اور کل ہم ہی چاہے یہ یاد رہتی ہے گل برگا میں کل ہم لوگ ہی رہیں گے جنتہ پریواری رہیں گی سیاست میں آنے والے وقت میں اور دیفنیٹلی ایسے ناکارہ ایلیکٹڈ ریپریزنٹیٹیٹیو اور جو ان رسپانسیبل کورپریٹر سے وہ لوگوں کو ہٹانے میں جنتہ پریواری بہت بہتر انکرول کرنے والی ہے آنے والے وقت میں اور ہم کریں گے اور یہ کھلی بات ہے بہت ہوئے پروٹیسٹ اب ہمارا یہ منت کے بات ایلان ہوگا ڈسٹرک انچار مینیسٹر کے گھر کے سامنے پروٹیسٹ ہوگا ایمیلوں کے گھر کے سامنے پروٹیسٹ ہوگا آپ کو جو کرنا ہے کر لو مگر اگر یہ کام نہیں ہوں گا اگر سٹریٹ ڈاکس اگر نہیں ہٹایا جائے گا تو ہم لوگ پروٹیسٹ کریں گے اس کے پاس جو بھی انجام ہوں گا گل برگا بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے کیا ہوتا اس کے بعد شکریہ